بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کیلئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام بھیج حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد ہیلہ نامی بستی میں سمندر کے کنارے عبادت تھے مچنیوں کا شکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور بہت خوشحال تھے جب انہیں اتنا سکون اور راحت ملا تو یہ اللہ کی ہی عبادت سے غافر ہو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حبردار کیا اور حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو جمعے سے اتوار تک جتنا شکار کرنا چاہو کرو ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی مخلوقات کی بھلائی کے لیے وقف کرتو یوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان نہ شروع کیا اتوار سے جمعہ تک جب یہ لوگ شکار کرتے تو کوئی خاص قدار مچنیوں کی ہاتھ نہ لگتی لیکن ہفتے کے دن جب یہ سمندر کی طرف دیکھتے تو انہیں بے شمار مچنیاں نظر آتی ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگلایا اور کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترکیب پر عمل کرو کبھی بھی شکار سے محروم نہیں رہو گے ہفتے کے دن جال کو سمندر میں پھینک دو اور اسے اتوار کے دن نکالو اس میں بے شمار شکار ہوگا اور اس طرح ہفتے کے دن کی عزت بھی قائم رہے گی اور تمہیں تمہارا شکار بھی مل جائے گا بس شیطان کا کہنا تھا اور اس شخص نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا مچنیوں کا شکار کرتا اور بہت خوش ہوتا جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب بہت پسند آئی ان لوگوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ان کے آگے چھوٹے چھوٹے خوز بنانے شروع کر دیئے تاکہ ہفتے کے دن جب مچنیاں آئیں تو ان نالیاں سے گزر کے ان ہوزوں میں پھنس جائے اور اتوار کے دن وہ ان ہوزوں میں سے مچنیاں نکالتے اور ان کو کھاتے اور ان کو بیجتے اور خوش ہوتے اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے سو جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن جو مچنیاں آتی ہیں وہ ہفتے کا شکار ہوتی ہے تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو لیکن وہ لوگ نیک لوگوں کا مزاق کراتے اور کہتے کہ جو ہماری مرضی ہے ہم تو وہ ہی کریں گے بس اس بستی میں تین گروہ بن ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے دوسرے ان کو اس نافرمانی سے منع کرنے والے اور تیسرا گروہ ہو جو اس کام کو برا تو جانتا تھا لیکن وہ ان نافرمانی کرنے والے لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ جو لوگ ان کو اللہ سے ڈراتے تھے ان کو کہتا تھا کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں بس ان پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نیک بندوں نے اس بستی میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ تیہ ہوا کہ نافرمانی کرنے والے لوگ ایک طرف اور ان کی اصلاح کرنے والے یعنی کہ اللہ کے نیک بندے اور وہ لوگ جو خاموش رہتے تھے وہ ایک طرف کہ نیک بندے پھر بھی بار بار نافرمانی کرنے والوں کو یہی کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو کم سموت اور کم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا اور اللہ کے نافرمان بندے جن کی تداد تقریباً بارہ ہزار کی وہ اللہ کے نیک بندوں پر ہنستے اور کہتے یہ سب تو کتابی پاتے ہیں کونسا عذاب کوئی عذاب نہیں آئے گا بس ایسے ہی وہ بستی دو گروہوں میں تبدیل ہوگی درمیان میں دیوار بن گئی ایک طرف نافرمان لوگ تھے جو کہ نیک بندوں پر ہنستے اور اللہ کی کلم کھلی نافرمانی کرتے ہیں دوسری طرف نیک لوگ تھے جو اللہ سے معافی مانگتے اور ان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے ہیں صبح دیوار کے پار اللہ کے نیک بندے اٹھے انہوں نے دیوار کے دوسری طرف سے کسی قسم کی انسانی آواز نہ سنیں تو پریشان ہونے لگے اور دیوار کے اوپر چر کر جب دوسری طرف دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکات و سکنات انجام دے رہے تھے چنانچہ اللہ کے نیک بندوں نے جب دیوار پر سے ان بندروں کو دیکھا تو انہیں اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپروں سے پہچانا اور پھر انہیں دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو خوک کر رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو کہ بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے بس رو رہے تھے وہ تین دن تک زندہ رہے اسی عذاب میں مقتلہ رہے اور پھر مر گئے ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن پاک میں اس لئے نہیں بیان کیے کہ یہ ہمارے لئے قصے اور کہانیاں بن جائیں اس لئے بیان کیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور جانے کہ کیا ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے آج ہم بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ہر بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے بچیاں ترہاں ترہاں کے گانوں پر رکس کرتی نظر آ رہی ہیں چدریں سر سے کیا تن سے ہی جدا ہیں محرم نہ محرم کا کوئی لحاظ نہیں ہے خدارہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے اپنے بچوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ کے نبی کے احکام کے بارے میں بتائیے خدارہ اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کو سنواریے یہ زندگی عبدی ہے ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے لئے اکتہاری کیجئے گناہوں سے بچیئے